ایک صحابی مسجد کے دروازے پر ایک کھوٹا انہوں نے گاڑ دیا کچھ دیر کے بعد دوسرے صحابی تشریف لائے انہوں نے اس کھوٹے کو کھاڑ کر کے پھینک دیا صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ اسواللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ایک جانسار نے دروازے پر کھوٹا گاڑ دیا اور دوسرے نے آ کر اکھاڑ دیا سرکار نے مراقبہ فرمایا کچھ دیر کے بعد یہ رشاد فرمایا دونوں کو ثواب ملے گا کیا فرمایا حضور نے دونوں کو ثواب ملے گا صحابہ حیرت میں پڑ گئے ایک کا کام تو بڑا عجیب کھوٹا گاڑنے کا کام دوسرے کا نکالنے کا کام دونوں کا اپوزیٹ کام ہے نا ایک کا لگانے کا کام ایک کا اکھارنے کا کام اور ثواب دونوں کو مل رہا ہے تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے ارس کرنے لگے یا رسول اللہ اسواللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کو ثواب سرکار نے فرمایا رکو پھر دونوں صحابہ کو حضور نے بلائے قربان جائیے میرے آقا کی نظر پر کہ سرکار دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور نیت کو بھی جانتے ہیں اسی لئے آلہ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سرکار دلوں کے حالات کو جانتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا مدینہ میں جب تم جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خیال رکھنا تمہارے دل کے ارادے کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں یہ سرکار کی شام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا پہلے صحابی جنہوں نے کھونٹا گاڑا تھا ان سے پوچھا سرکار نے صحابہ کے درمیان کہ تم نے یہ کھونٹا کیوں گاڑ دیا تھا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مزید میں تشریف لاتے اور کوئی اونٹ پہ سوار ہو کر آتا کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر آتا کوئی کھچر پہ سوار ہو کر کے آتا اور اپنے جانوروں کو باہر یوں ہی چھوڑ دیتے اور نماز کے لئے اندر تشریف لے جاتے لیکن جب نماز پڑھتے ہوتے تھے تو ان کے دماغ میں یہی خیال گھوم رہا ہوتا کہ اونٹ باہر ہو گا یا بھاگ گیا ہو گا یہ ان کے دماغ میں خیال گھومتا رہتا تھا تو سرکار میں نے سوچا کہ میں کھونٹا گاڑ دوں تاکہ لوگ اپنے جانور کو ادھر باندھ دیں تو جب جانور بندے ہوئے رہیں گے تو ان کا دل نماز میں لگے گا تو میں نے اس نیت سے کھونٹا لگا دیا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابی اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں اس کو صواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو سارے صحابہ چکھ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ان کو صواب ملنا چاہیے ان کی نیت بڑی اچھی ہے صواب ملنا چاہیے چلو اب یہ کام تو ہو گیا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جنہوں نے کھونٹا اکھار دیا تھا آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلف فرما کر ارشاد فرمایا میرے صحابی انہوں نے کھونٹا لگایا اور تم نے کھونٹا اکھار دیا کیا وجہ تھی تو اب صحابہ کو حیرت تھی کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آنے والوں میں نابینہ صحابہ بھی تھے تو میں نے سوچا کہ یہ کھونٹا گڑا ہوا رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی تو کہیں گر جائیں گے نابینہ صحابی تو ان کو تکلیف پہنچے گی اس لئے میں نے کھونٹا اکار دیا رسول آزم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہا حضور انہیں بھی صحابہ ملے گا تب میرے آقا نے فرمایا اللہ نیت کے مطابق حجر عطا فرماتا ہے یہ دونوں کی نیتیں مجھے بہت کم شاید کوئی ایسا بندہ ملا ہو جو وظیفے پڑھتا ہو اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہو اللہ کی رضا کے لیے مکہ جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے مدینہ جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے ہر کوئی اپنی پریشانی کے سولیوشن کے لیے ہی جاتا ہے میں یہ پڑھوں گا تو یہ پرابلم اسی لیے باباوں کا دور چل رہا ہے